بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر عذر چوختائی کراچی میں بطور بچوں کے ڈاکٹر پریکٹس کرتا ہوں اور آج آپ سے ٹائفوائیڈ کی اس ویکسین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں شہر میں پھیلی ہوئی ہیں 18 نومبر یعنی کل سے ٹائفوائیڈ کی ویکسین شروع ہوئی ہے اور یہ ایکسپینڈڈ پروگرام آف ایمونائزیشن پاکستان پیڈیارٹک ایسوسییشن اور یونیسیف کے تعاون سے کراچی کے تمام بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہیں اور یہ ویکسین فری آف کاؤسٹ ہے اور اس میں جتنی معلومات موجود ہیں اور جو کہ سائنٹیفک آثنٹک معلومات ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے وہ بہت سیف ویکسین ہے تمام بچوں کو جن کی عمر نو ماس سے پندرہ سال کے درمیان ہے لگنی چاہیے اور اس ویکسین کو ابتدا کرتے ہوئے پاکستان پیڈیارٹک ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹی ڈاکٹر خالد شفی نے سب سے پہلی ویکسین اپنی بیٹی کو لگائی تھی اور اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ یہ ویکسین میرے گھر میں بھی لگائی گئی ہے میں نے اپنی بیٹی کو بھی جو اسکول میں اجازت دی ہے ویکسین لگانے کی تو یہ غلط نہیں ہے یہ ٹائفوائٹ ویکسین جو ہے ٹائفوائٹ کانجوگیٹ ویکسین کہلاتی ہے اور اس ویکسین کا سلسلہ یہ ہے کہ ٹائفوائٹ کے جراسیم کا جو کیپسول ہوتا ہے سائنٹیفک زبان کے اندر اس کو جو ہے وہ کلچر کر کے اور اس کی ویرولنس یا اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کر کے ویکسین کے صورت میں اس کو بنایا گیا ہے اور یہ ویکسین جب بنائی گئی اور جسم میں جب داقل کی جاتی ہے تو اس ویکسین کے اگینسٹ انٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں اور وہ انٹی باڈیز کسی بھی آنے والے ٹائفوائٹ کو جو کہ ہمارے ملک میں بڑا کامن ہیں اس کو اگر جب وہ بچہ یا کوئی بڑا اس کا شکار ہوگا تو وہ اس کے اگینسٹ انٹی باڈیز موجود ہوں گی اور وہ انٹی باڈیز جو اس کو اس بیماری سے بچا سکیں گی جہاں آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی بات کرتے ہیں جہاں آپ اپنے ناکن کو کاٹ کے رکھنے کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کھانا صاف چطرہ کھایا جائے اور باہر سے کھانا نہ کھایا جائے گھر کا کھانا کھایا جائے پانی کو صاف طریقے سے پیا جائے پانی کو عبال کر پیا جائے اور سینٹیشن کی حالات کو بہتر کیا جائے وہاں پر سب سے افیکٹیو طریقہ ٹائفوائٹ سے بچنے کا وہ ویکسین ہے اور اس ویکسین کو ہیدراباد کے اندر بھی استعمال کیا گیا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ تین سال پہلے ہیدراباد کے اندر ایک ٹائفوائٹ کا آؤٹ بریک تھا اور وہ آؤٹ بریک اپ کراچی تک پہنچ چکا ہے اس وقت اگر کسی بچے کو ٹائفوائٹ ہو جائے سمپل ٹائفوائٹ ہو جائے تب بھی وہ ہزاروں کی بات ہے ایم ڈی آر ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جائے تب بھی ہزاروں کی بات ہے اور اگر خدا نہ کھاستہ ایکس ڈی آر ٹائفوائٹ ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائفوائٹ اگر کسی کو ہو جائے یا ایکسٹریم ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائفوائٹ ہو جائے تو جو اس پہ انٹی بائیٹک دس دن کے لئے لگائی جاتی ہے اس کے ایک وائل کی قیمت ایک گرام کے اٹھارہ سو روپے ہے آپ سوچیں کہ اگر کسی بچے کو وہ ایک گرام دن میں دو مرتبہ لگائے تو چھتیس ہزار روپے کی صرف دوائے ہسپرلائزیشن اور تمام چیزیں اس کے علاوہ ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے بطور بچوں کے ڈاکٹر کے اور ایک ایسے والد کے جس کے اپنے تین بچے موجود ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی غلط چیز نہیں لگائیں گے اور میں نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگانی کی اجازت دیئے اس کے سکول کو اور اس کو منع نہیں کیا ہے ویکسین لگنی چاہیے اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے آپ کو ٹائفوائٹ سے بچانے کا امید ہے کہ آپ اس کے بعد جو ویکسین کے بارے میں آپ کی غلط فہمی ہے وہ قتم ہو گئی ہوگی کل سے شہر کے کئی پیڈیٹریشنز کی ویڈیوز جو اس پہ آ چکی ہیں اور ہم اس بات کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دشمن نہیں ہو سکتے ویکسین لگانی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ اونٹ کو پہلے باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ توقع کرو تو میرا خیال ہے کہ ویکسین اسی زمرے میں آتی ہے کہ ہم پہلے کام کریں اور اس کے بعد بیماری سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہماری مدد فرمائے گا جزاک اللہ خیر